بنگلہ دیش زیادہ اچھا لگتا ہے کیوں؟ بنگلہ دیش میں مسجد زیادہ ہے اس لیے ماشاءاللہ نماز پڑھتے ہیں؟ ماشاءاللہ پانچ وقت پڑھتا ہوں بنگلہ دیش بنگلہ دیش کے بارے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو پاکستان میں بنگلہ دیش کے کراچی کے لوگ ہیں ان لوگوں کو ایک تو نیشنلٹی نہیں ملی اگر وہ یہاں سے وہاں پہ کوئی شادی بھی کرتا ہے یا مائل گریٹ ہو جاتا ہے انہیں ہمارے پاکستانی بھی نہیں مانتے اور وہ بھی نہیں مانتے یہ مسلم ہے ہمارے بھائی یا مسلمان جتنے بھی ہیں ہمارے بھائی ملک ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بندورا اپنا راکیمن آسین آشاکریشو بھائی بالو آسین امی جنید اپنا را دیکھتے سن جنید علی اوفیشل امی اپنا درجنو آگتی ویڈیو پلے کرتی جرچیشو بھائی دیکھ بین آشاکریشو بھائی دیکھ بین بالو لگ بے آج بات کرنے والے ہیں نیپال بنگلہ دیش یا اسرائیل پاکستانیوں سے پوچھا گیا کہ آپ سب سے زیادہ نفرت کس ملک سے کرتے ہیں اسرائیل سے نیپال سے یا بنگلہ دیش سے آئیں دیکھتے ہیں پاکستانیوں کا کیا رد عمل تھا اور پاکستانی بنگلہ دیش کے بارے میں یا نیپال کے بارے میں اگر ان کو موقع ملے جانے کا تو کہاں جانا پسند کریں گے اور کیوں آج اسی ویڈیو میں دیکھیں گے اور سب سے زیادہ نفرت پاکستانی کس ملک کو کرتے ہیں آج آپ دو لوگوں کو دکھاتے ہیں تو چلیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ دوستوں سے گزاری شاہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکائب کریں ساتھ بنے بیلے ایکن کو بھی دبائیں تاکہ آپ کو ویڈیو کا نوٹفیکیشن سب سے پہلے ملتا رہے چلیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اسلام علیکم و علیکم اسلام کیا نام ہے آپ کا محمد نوید محمد نوید کہاں سے ہیں ہم لاہور سے ہیں میرے نام کمال خان کمال خان کہاں سے ہیں میں وزیر اسان سے تعلق ہوتا ہے وسیم جی وسیم کیا کرتے ہیں میں پڑھتا ہوں جی ماسٹرز کیا میں نے یونیورسٹی آف گلاس گو سے سباری گود کہاں سے ہیں اسلامبات جی ایٹو میرا نام شبیر شبیر کہاں سے ہیں میں لاہور سے منامو بشر مباشر کیا کرتے ہیں میں سٹوڈنٹ ہوں وسیم وسیم کیا کرتے ہیں بینگ مجاب کرتا ہوں شکیل شکیل کہاں سے ہیں میں راول پلڈی سے محمد شمن بھٹی شمن بھٹی اچھا کہاں سے ہیں ملتان سے ملتان سے کیا کرتے ہیں میں سامواد میں فروٹ کا کام کرتا ہوں اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کی حوست کرن خان فاکس انٹرٹینمنٹ ٹی وی اور آج کا ہمارا ٹوپک ہے کہ آپ ان ممالک میں سے کس ملک سے زیادہ نفرت کرتے ہیں اسرائیل نپال یا بنگلہ دیش تو ناظرین پوری ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب پرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہماری لیٹس ویڈیو آپ تک ٹائم سے پہن سکیں آپ کس ملک سے زیادہ نفرت کرتے ہیں اسرائیل بنگلہ دیش یا نپال اسرائیل سے کیوں کرتے ہیں کیا وجہ وہ مسلمانوں کے حلاف ہیں اور مسلمانوں پر ظلم کرتے ہیں اس لئے اس کے حلاف ہیں اسرائیل سے اسرائیل سے ہے کیا وجہ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ ظلم بہت کرتے ہیں مسلمانوں پر مفرت تو ہمیں جو بیسک اسرائیل سے ہے کیونکہ وہ اسلام دشمن ہیں اور نیتے پلسطینیوں پر انہوں نے ظلم لائے ہیں ہم تو کسی ملک سے نفرت نہیں کرتے یہ ملک جو ہیں ہم کسی ملک سے نفرت نہیں کرتے ملک اصل میں ساری اچھے ہوتے ہیں جن کے ساتھ ہمارے خارجہ پولیسی جس کو سپورٹ کرتی ہے اصل میں ملک آپس میں دوستانہ تعلقات رکھتے ہیں اپنی بیس کے لیے اپنی پرموشن کے لیے ٹریٹ کے لیے تو جو ہمارے پاکستان کے حق میں بہتر ہے وہ ہمارے لیے بہتر ہے جو ہمارے پاکستان کے لیے بہتر نہیں وہ ہم مجھے نفرت کرتے ہیں اسرائیل اسرائیل سے نفرت کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں کیا وجہ ہے یہ ایک دشاتگرد ملک پلستین بھی انہوں نے بہت ظلم کی اور ظلم کر رہے ہیں تو اصل میں دشاتگرد ملک بھی ہے وہ اسرائیل یہ تین ممالک ہیں اور بنگلہ دیش اسرائیل اور نیپال ان میں سے آپ کو کس سے زیادہ نفرت ہے جی اسرائیل سے نفرت ہے کیا وجہ ہے وجہ یہ ہے کہ فلسطینی مسلمان جتنے بھی ہیں ان پر زیادہ ہوتی ہے اسا ہی ہوگا ہے نیپال اور بنگلہ دیش ان دونوں میں سے کون سا زیادہ اچھا لگتا ہے بنگلہ دیش زیادہ اچھا لگتا ہے کیوں بنگلہ دیش میں مسجد زیادہ ہے اس لئے ماشاءاللہ نماز پڑھتے ہیں ماشاءاللہ پانچ وقت پڑھتا ہوں سبیری گردو کا بھی چکر لگے آپ کا بنگلہ دیش بنگلہ دیش چکر لگا ہے نہیں لیکن ارادہ ہی لگا ہوں گا نیپال اور بنگلہ دیش تو پہلا پاکستان تھا وہ بھی بنگلہ دیش تو وہ بھی پاکستان ہی ہے ہمارے لیے ابھی بھی سمجھ لے کہ وہاں بھی مسلمان بھائیہ ہمارے پہنے ہیں ہماری تو وہ تو ایسی ہے سیکنڈ پاکستان ہے ہمارے لیے آپ کو وزید کے لیے بھیجا جائے وہاں پہ تو ان دونوں میں سے کہاں جانا جائیں گے نیپال کوئی تو خاص وجہ ہوگی نا جو آپ نے نیپال کو چوز کیا ہے نیپال میں خوبصورت ہی ہے اللہ کا خوبصورت ہے آپ کو وزید کے لیے بھیجا جائے تو آپ کہاں جانا آپ سند کریں گے نیپال بنگلہ دیش بنگلہ دیش بنگلہ دیش اور نیپال ان کے بارے میں آپ کی کیا رہا ہے نیپال اور بنگلہ دیش ویسے تو بہت جلدی ترقی کی انہوں نے لیکن پاکستان سے الگ ہو کے انہوں نے اچھا نہیں کیا کیونکہ ہم مسلم امت تھے ہم ایک قوت ہیں تو اس کا بٹھوارہ ہوا ہمارے ساتھ تو یہ میرا خیال میں اچھا نہیں ہو بنگلہ دیش کے بارے میں یہ کہنا چاہوں گے جو پاکستان میں بنگلہ دیش کے کراچی کے لوگ ہیں ان لوگوں کو ایک تو نیشنلٹی نہیں ملی اگر وہ یہاں سے وہاں پہ کوئی شادی بھی کرتا ہے یا میلگریٹ ہو جاتا ہے انہیں ہمارے پاکستانی بھی نہیں مانتے اور وہ بھی نہیں مانتے نیپال اور بنگلہ دیش کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے نہیں نہیں اس میں کافی سارا مسلم جائے مسلمان ہیں تو ان سے میں نفرت نہیں کرتے نفرد نہیں کرتے آپ کو اچھے لگتے ہیں تو ان کی کوئی خاص وجہ یہ مسلم ہمارے بھائی ہیں مسلمان جتنے بھی ہمارے بھائی ملک ہیں وہ یہ اس لیے اس لیے اس لیے ایک میں وزٹ کرنے کا آپ کو بھیجا جائے وزٹ کے لیے تو آپ کس میں جانا چاہیں گے میں بنگلہ دیش میں جانا ہوں کیوں جانا چاہیں گے وہی اس لیے کہ وہ پاکستان کا اسادہ پہلے مشرقی پاکستان تھا اور اس کے علاوہ آپ کو مانکہ کفور یا کلچر کوئی پسند ہو کلچر ان کی لینگویز ہے وہ بھی پردو سے تھوڑی سے ملتی جلتی ہے میں کچھ پنگلہ دیشی لوگوں سے ملا بھی ہوں ملسون مانڈیلا نے کہا تھا کہ نفرت کرنا سکھایا جاتا ہے we are taught to be to hate so we should spread positivity or love or we at least as a human being should be little bit generous تو آپ ان کو کوئی میسیج دینا چاہیے گے پاکستان کی طرف سے جی پاکستان آپ بنگلہ دیشی ہیں پاکستانی آپ کے بھائی ہیں اور اس کے علاوہ ہم بھی پاکستانی آپ ہی پہلے پاکستانی تھے کچھ ایسے کنٹریز ہیں جہاں پہ بنگلہ دیشی اور پاکستانی اکتھے رہتے ہیں جیسے کہ دبائی اور اس کے علاوہ سہودیا میں وہاں پہ آپ بھائی چارے سے رہیں اور یہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ ڈیفرنس نہ کریں کہ آپ بنگلہ دیشی ہیں پاکستانی ہیں ہم مسلمان ہیں اور پاکستانی ہیں بنگلہ دیشی ہیں میرا میسیج یہی ہے کہ آپ نفرت نہ کریں کسی سے اور یہ جو ہیٹ ہے اور آج کل سوسائیٹی کے اندر فریسٹریشن بڑھ رہی ہے نفرت بڑھ رہی ہے ہم کمیونٹی ایدہ ہیومن کمیونٹی ہمیں رہنا چاہیے اس طرح لوگوں میں نفرت کسی کی مذہب پہ کسی کی رنگ پہ نسل پہ کسی کی کمیونٹی کسی خاص کمیونٹی سے ہونے کے وجہ سے کہ ہم بنگالی ہیں ہم پنجابی ہیں یا پاکستانی ہیں یا اسرائیلی ہیں آپ دیکھیں یہ سارے انسان ہیں اور انسانیت کو آگے تو جی یہ تھی ویڈیو اور بہت انٹرسٹنگ ویڈیو تھی اور کافی زیادہ لوگوں نے بنگلہ دیش کے آقے میں ووٹ دیا کہ اگر جانے کا موقع ملا تو بنگلہ دیش جائیں گے اور ویسے بھی اگر نفرت کرتے ہیں تو بنگلہ دیش یا نپال سے نہیں بلکہ ہم لوگ اسرائیل سے نفرت کرتے ہیں کیونکہ اس کی پولیسییں مسلمانوں کے انگیس رہی ہیں اور مسلمانوں کو نقصان پنچانے کی وہ کوشش کرتے رہے ہیں اور اگر بات کریں ویزٹ کی تو پاکستانیوں کا کہنا ہے کہ ہم لوگ بنگلہ دیش جائیں گے ایک تو مسلم کنٹری ہے دوسرے نمبر پہ پاکستان کا پارٹ رہ چکا ہے اور ہمیں ان لوگوں سے آج بھی اتنی محبت ہے جتنی کے پہلے تھی اور یہی وجہ ہے کہ آج بھی اگر پاکستان میں آپ گھومیں اگر پاکستان کے لوگوں سے پوچھیں تو آج بھی وہ بنگلہ دیش سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں جس طرح سے پہلے کرتے تھے اور میں کرتا ہوں تو آئی ہوپ کے بنگلہ دیش میں بھی بہت زیادہ ایسے لوگ ہیں جو پاکستانیوں کو چاہتے بھی ہیں پیار بھی کرتے ہیں اور ہم نے عموماً دیکھا ہے کہ دبائی میں سعودی عرب میں قطر میں امان میں اگر دنیا کے کسی بھی ملک میں چلے جائیں وہاں پہ آپ کو بنگالی اور پاکستانی ایک ساتھ رہتے ہوئے نظر آئیں گے ان کے درمیان میں محبت اور جو بائیچارہ ہے وہ بہت عام ہیں اور وہاں کے لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ پورامن بھی ہیں بہت پیار کرنے والے ہیں بہت لف کرنے والے ہیں اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ دبائی کے اندر بنگالی مارکٹوں سے جو اپنا سمال کریتے ہوئے پاکستانیوں چاہے وہ انڈین ہو چاہے وہ بنگالیوں تو بہت ہی زیادہ پیار اور محبت کے ساتھ رہتے ہیں اور آج بھی پاکستانیوں کو دل میں یا دماغ میں کوئی ایسی نفرت نہیں ہے بنگلہ دیش کے بارے میں یا بنگلہ دیشیوں کے بارے میں آج بھی ہم لوگ بنگلہ دیش کے بارے میں بہت زیادہ بہت زیادہ پوزیٹیو ہیں اور چاہتے ہیں کہ یہ جو محبت کے جو رشتی ہیں یہ اور مزید آگے بڑھیں اور ہم لوگ ایک دوسرے کے قریب ہیں تو یہ تھی آج کی ویڈیو امن اور محبت کا پیغام کے ساتھ تو آپ اس پیغام کو کیا جواب دیں گے اور کیا کمیٹ کریں گے ضرور کمیٹ کر کے ہمیں آگاہ کیجئے گا بہت شکریہ